ویفرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں نے ہائر آٹومیٹک واشنگ ماشین موڈل نمبر HMW1201678 کی کیوں پرچیز کیا میں نے کوئی اور موڈل کیوں نہیں لیا یا اگر میں نے اس کو اپنے لیے چوز کیا تو میں نے اپنے لیے اسے کیوں چوز کیا تو آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنلی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ڈیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں اس کے علاوہ ویورز آپ مجھے فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو ضرور کیجئے گا امید ہے آپ لوگ فالو مجھے کر رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ السلام علیکم ویورز میرا گھر میری جنت میں آپ سب کو خوش آمدی تو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں آج کی ویڈیو میں کہ میں نے یہی واشنگ مشین پرچیز کیوں کی اس کے دو سے تین ریزن تھے ریزن نمبر ون انڈر بجٹ ہمارے انڈر بجٹ یہ واشنگ مشین تھی تو اس وجہ سے ہم نے اپنے اس انڈر بجٹ کے لیے واشنگ مشین پرچیز کی جو سب سے بڑا ریزن ہے پھر نمبر ٹو اس سے پہلے میں نائن کی جی واشنگ مشین یوز کرتی تھی تو زہین سے پتے بچوں کے کپڑے میرے کپڑے تھوڑے زیادہ ہونے لگے تھے تو وہ ہمیں ذرا سائز میں کم لگتی تھی تو جب لینی تھی تو پھر تھوڑی سی بڑی لینی تھی تو وہ ٹویلس کی جی کی ہم نے چوز کی پھر نمبر ٹری نمبر ٹری ہم نے ہائر کمپنی ہی کیوں یوز کی ہم ڈالنز کی بھی لے سکتے تھے یا دوسری کسی اور کمپنی کی واشنگ مشین بھی لے سکتے تھے لیکن میں نے ہائر ہی کیوں چوز کی ہائر میں نے اس لیے چوز کی ہے کیونکہ پاکستان میں جو سب سے اچھے کپڑے پاکستانی انوائرمنٹ کے حساب سے جو سب سے چھے کپڑے واشنگ مشین واش کرتی ہے وہ ہائر ہے آپ کے انڈر بجٹ بھی آجاتی ہے اور سب سے اچھی آپ کو کوالیٹی بھی دیتی ہے اور سب سے بیسٹ ریزن جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہائر کمپنی کو جیسے آپ کوال کرتے ہیں ویدین ٹوینٹی فور آورز وہ آپ کے پاس ٹیکنیشن موجود ہوتے ہیں آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوتا آپ کی پرابلم وہ سالف اسی وقت اگر گھر پر سالف ہونے والی ہوتی ہے تو گھر پر سالف کر کے چلے جاتے ہیں ٹیکنیشن نہیں تو اپنے سرویس کے لیے لے جاتے ہیں اپنی کمپنی میں مگر آپ کو فورنس سے ٹوینٹی فور آورز وہ اپنی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ دوسری کمپنیز والے اتنی جلدی آپ کو پروائیڈ نہیں کرتے اس کے علاوہ پھر میں نے ہی واشنگ ماشین یہ والی ہی کیوں پرچیز کی ٹویلپ کے جی کی ہائر میں اور ایک دو موڈل تھے لیکن میں نے یہ والی موڈل اس لیے لیا کیونکہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا بٹن پینل چیک کر سکتے ہیں اس بٹن پینل پر بہت سارا ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار اتنا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں گھپرانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کر آپ کو بٹن دی دیا ہے اس میں آپ کو فنکشنز بتا دیئے گئے ہیں کہ یہ جہاں ہیں یہ سارے فنکشنز ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو فنکشنز بتا دیئے ہیں کہ یہ سارے فنکشنز ہیں اچھا اس میں وارٹر لیول آپ کو بتا دیا ہے میکس ہائی میڈ این لو پہلے کیا ہوتا تھا پہلے آپ کو 1-10 نمبرز دیئے جاتے تھے لیکن اب انہوں نے بتا دیا ہے کہ لو میڈ ہائی اور میکس انہوں نے چار لیولز آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو صاک ٹائم بھی دیا گیا ہے صاک ٹائم سب سے بیس چیز یہ صاک ٹائم کیا ہے میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں بعد میں 10 20 30 40 منٹس تک آپ کو صاک ٹائم دیا گیا ہے اس صاک ٹائم کی وجہ سے ہی میں نے اس واشنگ مشین کو چوز کیا تھا اور میں نے یہ صاک ٹائم دیکھتا ہی واشنگ مشین میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ دیکس ویڈیو میں انچالا بتاؤں گی اس کے علاوہ ہے رنس ٹائم رنس ٹائم اس کا ون تل فور دیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے والی واشنگ مشین میں جس 3 تک آپ جو ہے رنس کر سکتے تھے اس کے علاوہ اس کا سپن ٹائم جو ہے وہ 7 منٹس تک دیا ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے والی میں جو ہے وہ 10 منٹس تھا پروگریس جو ہے اس کی آپ کو دیگی ہے کہ آپ اس میں کرنا کیا جاتے ہیں یہ چالوں فنکشن آپ نے دیکھتے ہیں آپ نے only rinse کرنا ہے آپ rinse کر سکتے ہیں wash کرنا ہے wash کر سکتے ہیں آپ نے soak کرنا ہے only to soak کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر timer جو ہے آپ کو show ہوگا یہاں پر یہ ایک نوب دے دی گئی ہے اسی جو کہ آپ کو سارا functions بتاتی رہتی ہے اور اس آپ سے automatically جو ہے یہاں پر اس کا wash time نظر آ جاتا ہے جتنا بھی اس کا ہوتا ہے اور یہ start جو ہوتا ہے وہ یہ cotton سے ہوتا ہے cotton سے start ہوتا ہے ecosystem ہے express sports wool heavy soft wash delicate blanket اس میں الگ سے blanket کا اور towels کا بھی option دیا گیا ہے baby care and drum clean اور پھر یہ start and pause کا button ہے اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ progress اور delay ان دونوں کو آپ press کرتے ہیں تو وہ آپ کو pass child lock بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پر delay function بھی موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں reserve water air dry tub dry and chai lock یہ چار functions اور انہوں نے دیئے میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کچھ اس washing machine کے اندر already انہوں نے given ہے کہ آپ نے کوئی choice اگر آپ کو نہ بھی آ رہی ہو کہ آپ نے کرنا کیا جائے سب کچھ آپ کے سامنے لکھا ہے جسٹ آپ نے اس کو select کرنا ہے اس function کو اور آپ نے اپنی washing machine کو start کر دینا ہے only one touch solution یعنی کہ صرف ایک touch آپ کو کرنا ہے اور آپ کی washing machine start ہو کر اپنا پورا function کرتی ہے تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست یہاں پر progress رہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں اگر میں نے کھالی wash کرنا ہے wash کرے گی washing machine اگر میں نے wash کے ساتھ rinse کرنا ہے تو rinse کر دے گی اگر rinse only ہے تو rinse only بھی ہو سکتا ہے نہیں wash کے ساتھ rinse کے ساتھ ڈائریکٹ spin کر رہی ہے rinse only نہیں ہے اس کے علاوہ sock پہ جب آئے گی جب آپ اس کا sock option select کریں گے اور پھر جتنے بھی باقی سارے options ہیں جیسے spin کے ہیں آپ اس کو off کر دیں گے rinse کو آپ off کر دیں گے اور water level تو یہاں must ہے چاہے آپ rinse کر رہے ہوں چاہے wash کر رہے ہوں چاہے sock کر رہے ہوں یہ water level اپنی جگہ پہ رہے گا تو یہ دیکھیں آپ spin only اس طرح کر کے آپ function لے سکتے ہیں اس سے پہلے چاہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس washing machine کو لیا ہے صرف اور صرف sock function کے ساتھ لے کر sock function میں نے کیوں چوز کیا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں میری اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکی ہوں automatic washing machine میں کپڑے شرنگ کرنے ہے آپ نے یا آپ نے نیل دینا ہے کپڑوں کو یا آپ نے starch کرنا ہے کپڑوں کو یا آپ نے bleach دینا ہے کپڑوں کو تو یہ سارا سب کچھ آپ کا sock time میں ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے کپڑوں کو تھوڑی دیر sock کر کے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنے function start کر سکتے ہیں wash کرنا ہے rinse کرنا ہے یا spin کرنا ہے وہ آپ select کر کے washing machine کو use کر سکتے ہیں تو یہ sock function higher washing machine کے اندر ہی given تھا اس کے علاوہ یہ samsung کی washing machine کے اندر بھی given تھا لیکن وہ under budget نہیں ہے اس کے budget بہت زیادہ high ہے اس وجہ سے وہ نہیں لے سکے اور higher choose کی sock function کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی function آپ نے دیکھیں یہ تقریباً آپ کو ساری automatic washing machine میں ملتے ہیں لیکن مجھے sock function سب سے best لگا اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کپڑے دھوڑے ہوتے ہیں تو کپڑے شرنگ بھی کرتے ہیں آپ کپڑوں میں bleach بھی دیتے ہیں nail بھی دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں کپڑوں کے ساتھ تو سوک ٹائم بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے بعض ہوگاتی ہوتا ہے کہ کپڑے زیادہ گندے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹرجنٹ ڈال کر یا بلیچ یا کچھ بھی ڈال کر آپ کو کپڑوں کو سوک کرنا ہوتا ہے 10-15 منٹ اس کے بعد آپ اس کو واش کرنا ہوتا ہے تو یہ سب سے best function ہے اس واشنگ ماشین کا جو کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم use کرتے رہیں گے اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت ہلفل ہوگی ویڈیو کہ میں نے یہی واشنگ ماشین کیوں پرچیز کی ساری آٹومیٹک واشنگ ماشین کو چھوڑ کر تو امید ہے آپ کو یہ ریویو ضرور پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ میرے وہ ویورز جو آٹومیٹک واشنگ ماشین پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح کی واشنگ ماشین پرچیز کریں میں آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکے انبوکسیں میں ضرور دیکھئے گا اس کا سائز اپنے ڈور کا سائز آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اس کے بعد اپنے واشنگ ماشین اپنے گھر لے کر آنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اور انسٹا پر ضرور فالو کیجئے میرے پیج کو ضرور فالو کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنٹلی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بولے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں ویڈیو دیکھنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ